اسلام علیکم ناظرین 26 فروری کو گپکار اتحاد کا ہوگا اجلاس جمہ کشمیر کی صورتحال پر کیا جائے گا تبادلہ خیال فاروخ عبداللہ نے پھر ایک مرتبہ حد بندی کمیشن کی ریپورٹ کو قرار دیا غیر آئینی جمہ کشمیر میں سکھوں کے لیے آٹھ اسمبلی نشستیں محفوظ کی جائے سکھ کارڈینیشن کمیٹی کا مطالبہ حد بندی کمیشن سکھوں کو ووٹنگ کے حق سے بھی محروم رکھنا چاہتی ہے کشمیر میں وقفے وقفے سے دو مرتبہ حلقے درجے کے محسوس کیے گئے زلزلے کے چھٹکے کسی بھی نقصان کی کہیں سے نہیں کی گئی توسیق یکم مارچ سے کشمیر یونیورسٹی کی تعلیمی سرگرمیاں ہوگی بہاد وی سی کی سربراہی میں اجلاس کے بعد لیا گیا فیصلہ کفارہ کے آورہ علاقے سے آٹھ سالہ کم سن لاپتہ رشتہ داروں اور مخامی لوگوں نے کیا شدید احتجاج خود دیر فائرنگ کرتے ہوئے جمعون اگر وٹا میں مبینہ طور پر ایک فوجی کے خودسوزی ٹنمرگ پولیس نے کی خصوصی کاروائی دو منشیات کے سمگلر گرفتار مسلم طالبات کو آج بھی کرناٹک ہائی کورٹ سے نہیں مل پائی راحت باہجاب طالبات امتحان دینے سے بھی محروم سرپرستوں اور طلبہ کا احتجاج جاری اور اب پیشے خبروں کی تفصیلات بی اے جی ڈی گھپکار اتحاد کا سری نگر میں چھبیس فروری کو ایک اجلاس منقی دیا جائے گا نیشنل کانفرنس پی ڈی پی سی پی آئی ایم جمع کشمیر عوامی نیشنل کانفرنس کے بشمول دیگر پارٹیوں پر مشتمل گھپکار اتحاد کے ترجمان محمد یوسف تارگامی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ چھبیس فروری کو سری نگر میں تمام ایکائیوں کے قائدین کا چھبیس فروری کو ایک اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں جمع کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا خیال رہے کہ سال دو ہزار انیس میں پانچ گرست یعنی دفعہ تین سو ستر کے خاتمے کے ایک دن خبل گھپکار اتحاد کی تشکیل عمل میں لائی گئی تھی حد بندی کمیشن کا خیام غیر خانونی مجوزہ ریپورٹ لوگوں کو تخصیم کرنے کی مضمون کوشش ڈاکٹر فاروخ عبداللہ جمع کشمیر نیشنل کانفرنس کے ساتھ ڈاکٹر فاروخ عبداللہ کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے بنیاد نا انصافی کے خلاف جد جہد ہی سے پڑی ہے اور یہ جماعت آج بھی جمع کشمیر کے عوام کے ساتھ ہو رہی نا انصافیوں کے خلاف برسر جہد ہے اور ہماری جماعت کسی بھی صورت میں اپنے اصولوں سے انحراف کرنے والی نہیں انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کو جہاں جمع کشمیر کی واحد اور حقیقی عوامی نمائندہ جماعت ہونے کا طرح امتیاز حاصل رہا ہے وہیں اس جماعت نے ہمیشہ لوگوں ہی کو طاقت کا سرچشمہ سمجھا ہے اور یہ جماعت آج بھی اسی اصول پر خائم وہ دائم ہے ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروخ عبداللہ نے آج جمعہ میں کٹا سامبا نگر وٹا اور دیگر علاقوں سے آئے ہوئے مختلف طبقے ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے عوامی وفوت موزز شہریوں بی ٹی سی میمبران پارٹی حد بندی کمیشن کی ریپورٹ کو ایک بار پھر مسترد کرتے ہوئے صدر نیشنل کانفرنس ڈاکٹر فاروخ عبداللہ نے کہا کہ کمیشن کی ریپورٹ نائنصافی پر مبنی ہے جس کا مقصد جمع کشمیر کے عوام کو علاقائی لسانی اور مذہبی بنیادوں پر تخصیم کر کے بھاج اپا کو انتخابات میں فائدہ پہنچانا ہے حد بندی کمیشن سکھ کمیونٹی کو حق رائے دہی سے محروم رکھنا چاہتی ہے کمیٹو کشمیر کا الزام ہے کہ جمع کشمیر حد بندی کمیشن سکھ کمیونٹی کو حق رائے دہی سے محروم رکھنا چاہتی ہے کمیٹی کی چیئرمنٹ جگموہن سنگھ رائنہ نے جمعیرات کی دن اپنے ایک بیان میں کہا کہ اگر جمع کشمیر میں درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کے لیے سولہ اسمبلی نشستیں مخصوص رکھی جا سکتی ہے تو سکھ کمیونٹی کے لیے ایک بھی نشست کیوں نہیں رکھی جا سکتی ہے انہوں نے کہا جب حقیقت یہ ہے کہ سکھ کمیونٹی کے لیے آٹھ نشستیں رکھی جا سکتی ہے کرناٹک کی باہجاب طالبات کو آج بھی ہائی کورٹ سے کوئی راحت نہیں مل سکی آج دوپہ دھائی بجے کرناٹک ہائی کورٹ کی سہر اکنی بینچ نے ہجاب پر آئیت پابندی کو چیلنج کرنے والی درخواست گزاروں کے وکیل کے دلائل کو سمات کیا اور آئندہ سمات کل یعنی جمعہ اچھا فروری کی تاریخ مخرر کی گئی ہے خیال رہے کہ پانچ فروری کو کرناٹک کی بی جے پی حکومت نے ایک جیو جاری کیا جس میں کالیج کمیٹیوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی طرح کی مذہبی شناخت سمجھ جانے والے لباس کلاسز میں پہننے پر پابندی آئیت کر سکتے ہیں اس حکومتی جیو کو چھے طالبات نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا تاہم ہائی کورٹ میں آج پانچ بے دن بھی سمات ہوئی لیکن اس کا کوئی نتیجہ برامد نہیں ہوا طالبات کی جانب سے معاملے کی پیروی کرنے والے سینئر وکیل دیودت کامت کی جانب سے آج بھی مختلف دلائل پیش کیے گئے آج واضح رہے کہ طالبات امید کر رہی ہے کہ انہیں عطالت سے کم سے کم عبوری راحت مل جائے گی لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا یہ انتظار مزید طوالت اختیار کر رہا ہے کاناٹک میں آج بھی باہجاب مسلم طالبات کو کالیجوں اور دیگر طالبی اداروں میں داخلے سے روک دیا گیا یہاں تک کہ حکومت نے مہناٹری طالبی اداروں میں بھی باہجاب طالبات کے داخلے کو روک دینی کی ہدایت چاری کی ہے کاناٹک حکومت نے بینگلورو میں 28 فروری تک انتناعت احکامات کو توسیع دیتی ہے حکومت کالیج اور دیگر تعلیمی اداروں کے قریب تمام تر احتجاجی مظاہروں پر پابندی آئیت کرتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر چکی ہے فانکشن ہالز میں 300 سے زیادہ اور میدانوں میں 200 سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے کاناٹک کے نو ازلا میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے اور اس موقع پر باہجاب تعلیبات نے کہا کہ اگرچہ تعلیم حاصل کرنا ان کا بنیادی حق ہے لیکن ہجاب کا استعمال بھی ان کا بنیادی حق ہے اور وہ کسی صورت ہجاب نہیں اتارے گی ہم کو کلاسرو میں بچھائیے حجاب اے ہمرا رائٹ سے پرائیڈ ہے ہم نئی اتاریں گے کاناتک میں آج باہجاب طالبات کو امتحانات میں حصہ لینے سے روک دیے جانے کے بعد کالیج کے باہر طالبات اور ان کے سرپرستوں کو غم و غصے کے عالم میں دیکھا گیا کاناتک شیموگا میں واقعے کملہ نہرو کالیج میں داخلے سے روک دیے جانے کے بعد ایک تاریبہ کی والدہ کو جذبات سے مغلوب دیکھا گیا انہوں نے کہا کہ آج ہماری بچیوں کی سڑک پر توہین کی جا رہی ہے انہیں کالیج میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے ہماری بیٹیوں کو سڑک پر کھڑا کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہجاب آج نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے وقت سے ہجاب کرتے آ رہے ہیں لیکن آج ہماری بچیوں کو سڑک پر کھڑا کر دیا گیا ہے ہم کتنی مشکلات سے فیس جمع کرواتے ہیں لیکن آج ہماری بچیوں کو امتحان دینے سے روک دیا گیا بچیاں تڑپ رہی ہیں لیکن انہیں کالیج میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے آخر یہ کس طرح کا ذابطہ اور سلوک ہے انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ کیا یہی آپ کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا عمل ہے جس میں مسلم طالبات کو تعلیم سے روکا جا رہا ہے ہمیں کتنے کشٹ کر کے ڈونیشن مندے ہیں ہمارے بچوں کو یہی یہ کیسر یہ یہ کیسر رولو یہ کیسر کالیج کے سامنے سب کچھ کر رہا سر ہم لوگ آج کر رہے ہیں آج دیرے ہجاب ہو آج نہیں نا سر بحیلے سے آرہا بحیلے سے باپ دادا سے آرہا سر آج ہمارے بچوں کو روڑ پر کھڑا کرے نا سر ہمیں کتنی مشکل سے بڑھ دے کتنی مشکل اٹھا کو پیسہ بڑھ دے سر یہ نہیں ہے یہ نہیں دکھ رہا یہ کسی کو نہیں دکھ رہا ہمارے بچوں کو لے کر کے روڑ پر کھڑا کرنے بھیجے سر ہم مشکل کر کے پیسہ بڑھ رہے سر آج نیا رول کیا ہے آج نیا رول کیا ہے سر یہ نہیں کریں گے سر ہم بیٹ پہ کھڑے گے ہمارے بچوں کی روڑ پہ دارے نا سر آج ہمیں اتھ کو کیا بھی یہ برابر بال برابر نہیں بل رہے ہمیں کیوں نہیں بل رہے ہمارے ہندوستان ہم سب بھائی بھائی بہن بہن یہ کیا سر ہمارے بچوں کو بڑھ پہ کھڑے نا سر یہ کون سا رول ہے یہ کون سا رول ہے سر آج کل ان کا ایکزام تھا وہ بچوں تڑپتے تڑپتے کھڑے نا سر وہ بچوں تڑپتے تڑپتے کھڑے یہ کون سا رول ہے سر موسیقا موسیقی 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 کہ یہ ایکزام کریں گے ہم لوگوں کے ایکزام کا بلکل بھی ٹینشن نہیں ہے ہم لوگوں کو کوٹ کا ٹینشن ہے وہ کب فیصلہ سنائیں گے ہم لوگوں کو جلدی سے جلدی فیصلہ چاہیے اس میں ہمارے ایڈیوکیشن ہیں کل چیت مینسٹر نے بھی بولے ہیں یہ اوڈر ڈگری کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے ہاں پڑ یہ ریٹن میں نہیں آیا ہے نا only statement سے نا تو ریٹن میں بھیج دو نا جلد سے جلد ریٹن میں کیوں نہیں بھیج رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی اس میں ہلپ پول ہوگا ریٹن میں بھیج دو ہاں ہم کو statement نہیں چاہیے ہم کو ریٹن چاہیے ریٹن کے ساتھ کوٹ کو آرڈر ہے بول کے بھی چاہیے کالج میں یہی اپلیکیبل ہوتا ہے نا بھارت نے ہجاب کے معاملے پر بیرون ممالک سے ہونے والی تنخیدوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہجاب کا معاملہ بھارت کا اندرونی معاملہ اور اس میں بیرونی مداقلت خبول نہیں کی جا سکتی کناتک میں بی جی پی حکومت کی جانب سے مسلم تعلیبات پر تعلیم اداروں میں ہجاب پر آئیت کی جانے والی پابندی کے خلاف دنیا کے مختلف حصوں سے شدید رد عمل سامنے آ رہے ہیں تہام اس حوالے سے جب مرکزی وزرت خارجہ کے ترجمان ارویندن باقچی سے پریس بریفنگ کے دوران سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ہم نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ بھارت کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداقلت ناقابل قبول ہے دیکھیں ہجاب کے معاملے میں میں نے جیسے کہا بھی ہم نے دو ریاکشن دے چکے ہیں ہمارے پاس اور ابھی ایکسٹرہ ہوئی کچھ نہیں ہے ہم نے کہا ہے اس میں ایک ہم نے پہلے دیا تھا چار پانس دن ہو گئے اب کہ بھار کے اندرونی معاملوں میں اس طرح کے کومنٹ ہم بالکل ہمیں اور اس کے بعد ایک وائی سی کے کانٹیکس میں اور ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دیا تھا اور ہمارے پاس اس پر شبے کہنے کے لئے نہیں ہے بودھ اور جمعیرات کی درمیانی شب ڈوڈا میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر تین اشاریہ پانچ درش کی گئی تاہم ڈوڈا میں زلزلے کے دوران کسی جانی اعمال نفسان کی کوئی توسیخ نہیں کی گئی ڈوڈا میں بودھ اور جمعیرات کی درمیانی شب تقریباً تین بچ کر دو منٹ پر زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے محکمہ ڈیزاستر مینجمنٹ کے مطابق زلزلے کا مرکزی مبدع ڈوڈا میں ہی پانچ کلومیٹر دور کوئی نامعلم مخام رہا ہے اور واضح رہے کہ جب کشمیر میں پچھلے چوبیس گھنچوں کے دوران یہ دوسرا زلزلے کا چھٹکہ محسوس کیا گیا ہے اور اس سے خابل کشمیر میں بھی بدھ کی صبح زلزلے کے چھٹکے محسوس کیے گئے تھے کووڈ کے کیسز میں آنے والی کمی کے بعد کشمیر یونیورسٹی نے بھی یکم مارچ سے تعلیمی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی کی سربراہی میں آج ڈینس ایچ اوڈیز اور یونیورسٹی کے مختلف تعلیمی شعباجات کے ڈائریکٹرز کا ایک آلہ صدی اجلاس منقید کیا گیا کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر طلت احمد نے کووڈ کے کیسز میں آنے والی کمی کے بعد بنی ہوئی صورتحال کا جائزہ لیا اور دیگر اہدداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد کشمیر یونیورسٹی کو یکم مارچ سے بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا تاہم تعلیمی سرگرمیوں اور کیمپس کی بحالی مکمل طور پر کووڈ قوائد کے ساتھ ہوگی انتظامیہ اساتیزہ اور طلبہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کووڈ گائیڈ لائنز کی مکمل پازداری کریں کفارہ کے اوورہ علاقے میں ایک کمسن بچہ لا پتا ہو گیا جس کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے سیکڑو افراد نے آج یہاں احتجاج کیا بتایا گیا ہے کہ منگل کے دن اشفاق نامی کمسن لڑکا ٹیوشن کے لیے گھر سے نکلا تھا لیکن وہ گھر واپس نہیں لوٹا موسیقی اور آئیے خبر کشمیر میں لیتے ہیں ایک وقفہ موسیقی بیٹے کی تعلیم ایک فرد کی تعلیم ہے ایک اکیلے کی تعلیم ہے بیٹی کی تعلیم ایک کمبے کی تعلیم ہے ایک پیڑی کی تعلیم ہے بیٹی کو تعلیم کے نور سے منور کیجئے کہتے ہیں کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ تعلیم ہے جو انسان کو جہالت سے نکال کر روشن خیالی کی طرف لاتی ہے تعلیم کی بدولت انسان اخلاقی بیداری ترقی خوشحالی اور فہم و فراست کی منزلیں تیہ کرتا ہے تعلیم نسوہ یا خواتین کی تعلیم بہت ضروری ہے کہا جاتا ہے کہ مرد کی تعلیم ایک شخص کی تعلیم ہے مگر ایک لڑکی کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم کا موجب ہے ایک پڑھی لکھی خاتون اپنے بچوں اور نوجوان نسل کی بہتر ڈھنگ سے تعلیم و تربیت کرتی ہے جسے نہ صرف اخلاقی اقدار پروان چڑھتے ہیں بلکہ تعمیر و ترقی بھی حاصل ہوتی ہے تعلیم کی بدولت ہی ایک انسان اپنے مستقبل اور حال کو سمارتا ہے اور ترقی کی منزلیں تیہ کرتا ہے سرکار کی کاوشوں سے ملک خاص کر جمعہ کشمیر میں گزشتہ دو دہائیوں میں لڑکیوں کی شرح خاندگی میں کافی اضافہ ہوا ہے جس کی بدولت خواتین کو با اختیار بنانے میں کافی مدد ملی ہے خواتین اب تعمیر و ترقی کی نئی منزلیں تیہ کر رہی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھ رہی ہیں مختلف شعبوں میں خواتین کی کارکردگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تعلیم نسوان کس طرح ایک قوم کو آگے لے جانے میں ضروری ہے علم ایک ایسی دولت ہے جو صرف بڑھتی جاتی ہے اور ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے آج بیٹی کو پڑھائیں تو کل کی ماں پڑی لکھی ہوگی پڑی لکھی بیٹی سمجھدار ماں اور روشن خیال پیڑی کی زمانت اور بنیاد ہے بیٹی کو پڑھاؤ مستقبل کو بچاؤ دسویں کے سالانہ امتحانات میں بانڈی پورا سنبل علاقے سے تعلق رکھنے والی طالبہ آبرو ناظر ساکن بھٹ محلہ بھٹ محلہ نے پانچ سو نشانات میں سے پانچ سو نشان حاصل کرتے ہوئے سو فیصد کامیہ بھی حاصل کی ہے دوسری جانب شالیمار سری نگر کی طیبہ زہرہ نے بھی پانچ سو میں سے پانچ سو نشانات حاصل کیے مال باق سری نگر کے اثر اصد ملک نے بھی دسمی کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے مال باق سری نگر کی پانچ سینا سکانری سکول اندر مور پر پڑ رہی تھی میں نے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ پائپ ہنڈر میں سے پائپ ہنڈر مارک سائیں گے میں نے سکانری ایکسپیکٹ کیا بچ شکر اللہ کہ مجھے پائپ ہنڈر میں سے پائپ ہنڈر آئے ہیں میں نے بہت محنت کی اس کے لئے میں راتو راتو میں جاگی اس کے لئے میں نے بہت محنت کی تارگر جو ہے میرا میں اس سے آگیا میڈیکل پڑھوں گی اور مجھے ڈاکٹر بننا ہے کسی بھی حالت ہے جی سر اتنا ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میں نے اس سے کم ہی ایکسپیکٹ کیا تھا میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اس کے لئے میں نے اس سے مجھے اتنے ایکسپیکٹیشن کی یہ تھے ہمارک سائسنے میں اس کی ہیں چور سار چور ہتا ہے ناسس تو مگر ایموچو باریا کورمت پی کپ ہز بچھو باکن بچان تھی یہاں یہاں میسیج دی تاکہ تم تکران محنت مولی سمارت ہون کونس خالت رہتی تو یہاں 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 تو یہاں 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 میسیج دین جنہاں بیلی تاکہ پیلنان بچان بچان تیمتی رہتن تیمان ہدایت اس مزر تاکہ تم گسن گالت سسٹم اس مزر کی موبائلش آم بچان دیوان یا باکن باکن برو سوکتر مجھے گسن تیمک شکھاؤس کیار کارون کی بیچی سائر کھو تو دیسٹ میں باساں بچے گس پان اس کارون یہاں یہاں بچاؤ تا آدھیکس کونی منز لسو آئے دیت تاکہ اسکور کون جنہاں بلی انکور پانا یہی محنت تاکہ توڑا بڑا اور محنت موزری سکاناں پرائیویی سکون انکھیز دیمان باکنی کوچنگ نکین کونی کس نااں کس مرک جاییت تاکہ مہل مشکل دیئر ساپورٹ بچے کس پارنم میں خطر موبائل تی یہ کئی دی مے سسٹر ہے تو مبایل کنی سکر نے کھو توڑ کھو توڑا ہے اگر بہت دیت پانا روشن کاری محنت باریم کی زندگی منز کی خاصل کر رہا ہے دیٹرمنٹ ہے اور اگر آپ کو چاہے مگر آپ اپنے گولز اور کو لے کے فوکسڈ ہے تو اٹھ ویلوٹ افکٹیو دات مچ فیلال تو الیوٹ سٹینڈارڈ ہے اینڈ میسیج ہے کہ آپ اپنے گولز کو لے کے فوکسڈ رہے اور فوکسڈ کرے انشاءاللہ ایوڈی بڈی 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 بل ایکسل بہت ہوئی میرے والے بھی خوش تھے اور میں بھی خوش ہو گئے جی اگزائم کے دوران تو مطلب میں نے پڑھائی کیسی مجھے لگا تھا کہ اچھے مارکس آئیں گے مطلب مطلب 450 ابو لیکن 500 میں سے 500 ایکسپیک نہیں کیا تھا جی یہ تو سب سوڈنٹس نے پرابلم فیش کی آن لائن کلاس کی وجہ سے کہ وہ کلاسز میں مطلب وہ مطلب وہ فیل نہیں آتی جو ان پرسن کلاس میں آتی ہے لیکن فیل بھی مطلب کوئی اوپشن نہیں تھا اسی لئے مطلب مینج کرنا پڑا اور سکول مینجمنٹ نے بھی کوشش کی کلاس کو انٹریکٹر بنانے کی تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوا جی سٹڈی مٹے تو یہی تھا کہ ایک تو سکول کے نوٹس اور بس یہی ایسے کوئی اس کے آؤٹسٹ کچھ نہیں ٹیچرز کا تو مطلب مین رول تھا کیونکہ وہ ہی مطلب ہمیں پڑھاتے تھے گائیڈ کرتے تھے ٹھو آور دو لوگ ڈاون انہوں نے بہت محنت کی ہم پہ ٹیچرز نے جی نانیحل کا ہی مطلب سپورٹ رہا میں بچپن سے یہی پہ ہوں اگر یہاں نہیں ہوتا تو پتا نہیں کیا ہوتا سٹرینگر کے یارپورہ علاقے میں اپنی نویت کے پہلے وومنز سکوٹ کی لانچنگ عمل میں لائی گئی ہے اس موقع پر ایس اس پی سٹرینگر راکش بلوال کے بشمول دیگر پولیس اہددار و اہلکار موجود تھے اس سکوٹ کے ذریعے خواتین کے خلاف ہونے والے جرائم پر روک لگانے میں مزید سہولت فراہم ہوگی اگر اچھا انیشیٹو ایک جینڈ کے پولیس کی طرف سے اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے جس میں ایک وومنز یا بچوں کو میں بتاؤں گا اس میں سکوٹ رہیں گے یا نمبر آف ٹیوشن پوائنٹس ہے اور اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ یہاں آتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کلپریٹس ہوتے ہیں وہ اس سے ڈسٹریک ہو جاتے ہیں جو جینڈ کے پولیس کی طرف سے ایک زبردست انیشیٹو ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں انہوں نے ہمارے کہنے پر یہاں پر ان کو دیولومنٹ کر دی ان کی پچھلے تین دنوں سے یہ آ رہے ہیں اور بہت 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 زیادہ فرق پڑ گیا ہے اس چیز سے سر اگر پولیس ہمارے ساتھ چھانا با چھانا چھلے گا تو ڈرگ ابیوزز پہ بھی بہت سارا کنٹرول آ جائے گا سر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انیشیٹو اٹھایا ہے وومنز سیل پہ یہ زبردست ایک انیشیٹو ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں جینڈ کے پولیس کو اور میں اس اس پی سرنگر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو اٹھایا سر کولگام کے اہربل علاقے میں آج تین روزہ وینٹر کانیوال کا آج اختتام ہوا ہے ڈائریکٹر محکمہ سیاحت کشمی ڈاکٹر جی این یٹو کو اس موقع پر مہمان خصوصی کی طور پر مدعو کیا گیا تھا تین روزہ وینٹر کانیوال میں مختلف سنو سپورٹس کے مخابلوں کا احتمام کیا گیا ان جگہوں پر آئے اور یہاں کی دور سورٹ کو دیکھیں جس سے کہ اوورال جو ایریا کا ہے جس سے اہربل ہو گیا مزگام ہو گیا ٹھیکے مرک ہو گیا جس میں جب زیادہ سیاہ آئیں گے تو اس سے ایمپلائیمنٹ بھی بڑے گی تو زیادہ سے زیادہ یوٹھ جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں گے اور جیسے کہ آپ اسی کے لیے ہم لوگوں نے یہ وینٹر کارنوال چھو ہیں اس کا فیروات کی تھی اور بہت اچھے طریقے سے ہوا یہ چار دن کا رہا جہاں پر سارے دپارٹمنٹس نے بہت اچھے کوڈنیٹ کہو کے ایکٹیوٹیز کو انجام دیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میسیج لوگوں تک جانی چاہیے ہم لوگ رگلرلی کریں گے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے مشنیوت کی طرف سے ہماری یوٹھ کلب بھی وان سیونٹی ایٹھ کلبز بنے ہیں جن میں چار ہزار سے زیادہ یوٹھ جڑ چکے ہیں ایکٹیوٹیز بٹن کو انوالو کر رہے ہیں اس میں تاکہ ان کو بھی ایک روزگار کا ذریعہ بن جائے ٹوریزم جو ہمارا بیک بون ہے روزگار کا ذریعہ بننا چاہیے صرف سینک بیوٹی کے لیے جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے خاصت سے یہاں کا جو واتر فال ہے پوری دنیا میں مشہور ہے لیکن اگر آپ یہاں کے ٹریکنگ روٹس دیکھیں گے اپنے آپ میں بہت زبردرس ایکسپیرنس ہے یو ایس پی جس کو ہم کہتے ہیں مجھے لگتا آنے والے دنوں میں ہم بہت جلد اس پہ آگے کام شروع کر رہے ہیں تاکہ جو ہمارا سمر سیزن ہو یا سپرنگ سیزن ہو لوگ آئیں اور ان ٹریکس کا مزا لے لیں اور یہاں دیکھیں گے خوبصورتی کے علاوہ جو ہے باقی ایکسپیرنس سیزن کو ہم دینا چاہتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ جو جس طرح کی پلائننگ ہم نے ڈسکیرنس کے ساتھ کری ہے اور جو بس کریئٹ ہو گئی ہے پورے ملک میں اور پورے ورلڈ میں مجھے لگتا آنے والے دنوں میں ہربال شوڈ بی ونہ اپ دی بیسٹ پلیسز تو بی وزڈ بائی ہیوز نمبر آف توریسٹ جمہو کے نگروٹہ علاقے میں مبینہ طور پر ایک فوجی اہلکار نے اپنی ہی بندوق سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا پولیس کی مطابق نگروٹہ میں اپنی خدمات پر تینات فوجی اہلکار نے اپنی ہی سروس رائیفل سے خود پر فائرنگ کر لی جس کی نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی متوفی کی شناخت بسوچید گوگائی سے کی گئی ہے اور آسام ان کا وطن بتایا گیا ہے پولیس نے اس زمن میں ایک مختمہ درش کرتے ہوئے مزید تحقیخات شروع کرتی ہے جمعو کے گنگبال انڈسٹریل علاقے میں جمعیرات کی صبح آتش زدگی کا ایک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں لاکھوں روپیے کی ماریت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا تفصیلات کے مطابق جمعو کے گنگبال انڈسٹریل علاقے میں واقعی ایک پلاسٹک فیکٹری میں آج صبح اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے فیکٹری کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا دنمرک پلس اور ایس ایچ او دنمرک کی مشتری کا کاروائی میں آج دو منشیات کے سمگلرز کو گرفتار کر لیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ سٹی پی او دنمرک ہلال قالق کی سربراہی میں یہ کاروائی انجام دی گئی سربراہ دنمرک پلس ہموناet موسیقی 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 سرینگر پولیس نے گاڑیوں کا سرخہ کرنے والے دو افراد کو گرفتار کیا ہے ایک پولیس ترجمہ نے کہا کہ کچھ افراد کی جانب سے گاڑیاں سرخہ کرنے کی شکایت پر سرینگر پولیس نے دو افراد کو گرفتار کیا اور ان کی تحویل سے دو گاڑیاں اور دو موچسائیکل برامت کیے گرفتار شدگان کی شناخت شیرامین ڈار والد محمد امین ڈار ساکین کرسو راج باغ اور امتیاز احمدار والد غلام خادر ڈار ساکین خانیار سرینگر کے بطور کی گئی ہے پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی گاڑیوں پر ہائی سیکیریٹی نمبر پلیس لگائیں تاکہ ایسے واقعات کو پیش آنے سے روکا جا سکے موسیقی 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 بارویں جماعت میں آلہ نمراز سے کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو آج ڈی سی گفوڑا امام الدین کی جانب سے ازازاز سے نوازا گیا آج یہاں ایک پروگرام کا انخواد عمل میں لائے گیا جس میں طلبہ کی حمد افسائی کی گئی اینام بھی دیا پرائز منی بھی دیا اور پانچ ہزار کے حساب سے ان کو دیا ان کے ٹیچرز اور ان کے پیرنٹس کو بھی اپریشیٹ کیا گیا اور بچوں کے جو بزاج خود ایفورٹس رہے ہیں اس ایچومنٹ کے لئے اس کو بھی اپریشیٹ کیا گیا جو باقی اکتالیس بچے جسٹک لیول پوزیشنز کے ہیں اس میں بھی یہی ہم نے رکھا لیکن اس میں دو ہزار کے حساب سے ہم نے پرائز بنی جو ہے جو ہے جسٹیبیوٹ کیا ہے امنگ دیس سٹوڈنٹس تاکہ جو باقی بچے ہمارے زلہ کبوارا کے ہوں ان کے اندر ایک کمپیٹیٹو ذہن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جو کہ ایک گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے یوگیتہ سے روزگار تو اس کی جو انیسیشن ہے آج سے ہی یہ کوئی میٹ میں جا رہا ہے کوئی جے ڈبل ای ای کی تیاری کر رہا ہے کوئی اور کسی آٹس کے فینڈ میں کمپیٹیٹو ایگزیم ایر سیول سرنس کی تیاری کرنے کے لئے آج ہی سے ان کو جو مائنڈ بنانا ہے اس کے لئے بھی ان کو جو ہے ایک یہاں پہ پورا سیشن دیا گیا اپریشیشن دی گئی اور نوٹ آنلی اس میں ایک انٹریکٹو سیشن کا انقاد بھی ہوا جس میں تمام بچوں سے وہاں سے بھی فیڈبیک لیا گیا یہاں سے بھی ہمارے کچھ اکیڈمیشنز تھے اور ہمارے جو سینئر آفیسرز تھے ان کا انٹریکشن ان بچوں کے ساتھ ہوا اور ایک کافی ہیلڈی ڈسکشن ہوئی کی کیسے ایک کمپیٹیٹو ماشرہ اور ایڈیوکیشن سسٹم وائیبرنٹ اینڈ کمپیٹیٹو ایڈیوکیشن سسٹم جو ہے کیسے اس کا جو ہے آگے جو فیوچر میں جو ہمیں محنت کرنی ہے اور بچوں نے محنت کرنی ہے اور ایڈیوکیشن جس قوم کی اچھی ہوتی ہے وہ قوم جو ہے ترقی کرتی ہے پیر پانچل عوامی ترقیاتی فورم نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بودھل کے بشمول دیگر ملحقہ علاقوں میں عوام کو درپیش مسائل حل کریں فورم کے سربراہ مولوی محمد فرید نے آج پریس کانفرنس کو مخاطب کیا اور حکام پر زور دیا کہ وہ ان علاقوں میں عوام کو درپیش مسائل کا حل کریں بودھل میں پندرہ سال رہا ہوں یہ بودھل کی عوام جو ہے یہ بڑے دورداز فارفلانگ ایریا کے لوگ جو ہیں وہ بڑے غریب لوگ ہیں یہاں کے لوگ ہمارے منڈی پنچ کی طرح مہچل مزدوری بحرون ریاست میں جا کے مزدوری کرتے ہیں پھر اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہیں لیکن بدکسپتی کی بات ہے کہ ان پندرہ سالوں میں کچھ نیا کچھ بدلہ نہیں ہے کچھ ترقی کی طرف کچھ نہیں کیا گیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ ہماری انتظامیاں جو ہے وہ بار بار کہتی ہے کہ ہم بہت چینجنگ کرنے والے ہیں لیکن ایسا کچھ نہ ہوا یہاں پر آپ دیکھیں گے ڈاو بنگلو کی حالت بدل میں جس کا ایک آج سے دس بارہ سال پہلے ایک حال بننے لگا تھا لیکن ابھی تک نامکمل ہے اور بھی کافی چیز ہے لیکن میرا مقصد جو تھا وہ صرف آج یہ تھا کہ ایک تو لوگوں سے ملاقات کی جائے اور دوسرا لور پنچائد کی جو عوام ہے جو ان کو اللہ تعالی نے ایک نعمت ہی میں سمجھوں گا کہ سرپنچ فاروق انقلابی کی شکل میں جو ان لوگوں کو میسر ہوا ہے یہ قابل فخر ہے اور میں سمجھوں گا کہ یہ بہت اچھی بات ہے ان لوگوں کے لیے جب ان کے ویوز سنتا ہوں کیونکہ یہاں میرے لوگوں سے بہت رابطے ہیں اور لوگ ہمیشہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں بہت بڑی بات اور بہت بڑی مثال دے کر میں تمام سرپنچ صاحبان کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ ہر ایک فاروق انقلابی کیوں نہیں بن سکتا ان کی پنچائد میں یہ ہے کہ آپ ان کی پنچائد میں جب جائیں گے تو ان کے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ پی ام اے وائی مکان کس کا ہے کس کا یہ خود ہی فائل بناتے ہیں خود ہی دیتے ہیں ان کے اکونڈ میں جب پیسہ پڑتا ہے تو یہ جا کے مکان بنانے میں بھی اپنا رول ادا کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمیشن کے نام پر جو لوڈ گسوٹ ہے جو رشوت کا دوسرا نام کمیشن رکھا گیا ہے وہ چیز اس لور پنچائد میں ختم ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تحریک فاروق انقلابی ان کی مثال میں پنچ اپنے منڈی علاقے میں مہنڈر میں سن کوٹ میں اپنے سر پنچ سائبان کو پنچ سائبان کو ملازموں کو دے رہا ہوں کہ ایک آدمی وہ اگر بغیر کمیشن بغیر رشوت کے اپنے علاقے کی ڈیولمنٹ کرا سکتا ہے تو سب کیوں نہیں کرا سکتے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی دیکھنے کی بات ہے میں تو بحیثیت ایک سوشل ورکر ایک ارگنائزیشن چلا رہا ہوں پیر پنجال عوامی ڈیولمنٹ فورم اور میری ارگنائزیشن کے جانب سے فاروقی نکلابی کو بہت بہت مبارک ان کی عوام جو ہے وہ ان پہ خوش ہے گریب لوگ خوش ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نور کیول جو ہے اس کا آدھا ایریا جو ہے وہ دریا کے اس طرف ہے جو ہمارے گجر بکروال بھائی ہے مطلب وہی لیڈر ہوتا ہے جس کے اندر نہ ذات ہے نہ پاہت ہے نہ انسانیت ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے والا اس لیڈر کی بڑی قدر ہوتی ہے اور خاص کر کے فاروقی نکلابی نے اس لور کیول پنچائت میں ادھر پونچ میں او بی سی پچھرے ہوئے تبخات کو انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا او بی سی تبخات کی حقوق کے لیے کام کرنے والے جہدکار عبد الرشید شاہپوری نے مختلف مسائل کو اچھاتے ہوئے اس جانب حکومت کی توجہ طلب کی ہے سب سے پہلے تو میں میڈیا کا انتہائی شکر گزار ہوں خاص کر کے میں فور ٹی وی کا نائیتی شکر گزار ہوں آج یہاں پریس کنفرنس کا مین مقصد یہی ہے کہ جیسے کہ ڈیوٹی کمیشنر پونچ کی ادھائیت کے مطابق ہر جگہ ہر سکول میں دربار لگایا گیا وہاں بچوں کو جو کٹا گری سیٹفکیٹ جو ہے وہ وہاں پر دی گئی آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ پورے ریاست جمع کشمیر کے اندر اور بلخصوص پونچ کے اندر دربار لگے اور ہمارے شاپور گہوں کے اندر جب اسلام آباد میں دربار لگایا گیا بانڈی جیٹی ہمیں بلاغ ننگالی میں یہاں پر بھی دربار لگایا وہاں پر او بی سی کے نام پر انہوں نے کسی نئے سارٹفکیٹ نہیں ایشو کی گئی رات بھی انہوں نے جو وہاں کے متعلقہ جو ٹیچر تھے انہوں نے کہا جناب جتنے بھی پاڑی سارٹفکیٹ ہیں یہاں پر کہہ رہے ہیں تحصیلدار صاحب کے صرف پاڑی اور ایسٹی کی سارٹفکیٹ ملے گی او بی سی کو نہیں ملے گی مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا جبکہ انہوں نے پنچائت کے اندر ایک پنچائت ممبر سر پانچ نمردار چوکیدار تحصیلدار پٹواری جو ممبر رکھے جب سب نے سائن کر دیئے اور باقی سب لوگوں کے سارٹفکیٹوں پر سائن کیا تحصیلدار صاحب نے لیکن او بی سی کے جتنے میں بچے تھے سب کی سارٹفکیٹ کو نظر انداز کر کے انہوں نے واپس کر دیا میں میڈیا کے ذریعے جناب زلہ انتظامیہ سے گزارش کروں گا ڈپٹی کمیسنر ارکپونٹ صاحب سے کہ جیسے انہوں کی ادایت کے مطابق یہ دربار لگایا میں ال جی صاحب جناب گورنر صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور میں مرکزی سرکات سے گزارش کروں گا کہ ہمارے او بی سی طبقہ نے کیا اتنا ظلم کر دیا کیا یہ ہندوستانی نہیں ہیں باقی سب ہندوستانی ہیں ان کو سارٹفکیٹ ملتی ہیں تو یہ ہندوستان میں رہنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ پیشبار لوگ ہیں یہ زمیدار لوگ ہیں یہ اپنے پیشہ کرتے ہیں لیکن سب لوگوں کو اگر سارٹفکیٹ ملتی ہے ان کو کیوں نہیں دی جاتی تو میں میڈیا کے ذریعے پھر گزارش کروں گا کہ فوری طور پر دربار جوا ہے وہ لگایا جائے اور عادت جاری کہہ جائے کہ ان بچوں کو سارٹفکیٹ دی تاں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے بچے بھی اپنی سکول میں سارٹفکیٹ کٹا کری دے کر کہ آپ نے آئیں وظیفہ لے سکے اور آپ نے پہچان کر کے جانباس پورا بارہ ملہ میں آج مخامی لوگوں نے احتجاج کیا برہم لوگوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ علاقے میں ٹرینی سسٹم کو بہتر بنایا جائے میرا نام ہے حاجی قولا محمد شہبی یہ تانباس پورا زیارت مالا یہ نائنٹی ایٹی ون سے ملسپل اہلیا میں مدگم کیا گیا ہے فرم نائنٹی ایٹی ون انیسو ایکاس سے آج تک ملسپل کمیٹی بارہ ملہ نے آج تک یہاں کوئی کام اگر دیکھا جائے یہاں یہ گاؤں بستا ہے انیس سو ایکاس سے یہاں کوئی ڈرینیج نہیں ہے جب کوئی بھی کوئی بوندہ مانگی ہوتی ہے بارش ہو جاتی ہے یہ پورا مالا پانی میں ڈوب جاتا ہے اب یہی نہیں ہے یہاں پانی کا مسئلہ ہے پانی کے لیے پانی لے گی اس میں دو پائپے لگی ہیں اب جب تیسرا پائپ لگے گا تو رین کا روئی سٹم اور آئیے واپس رکھ کرتے ہیں خبر کشمیر کی سرخیوں کا 26 فروری کو گپکار اتحاد کا ہوگا اجلاس جمہ کشمیر کی صورتحال پر کیا جائے گا تبادلہ خیال فاروخ عبداللہ نے ایک مطبع پھر حد بندی کمیشن کی ریپورٹ کو قرار دیا ویر آئیں جمہ کشمیر میں سکھوں کے لیے آٹھ اسمبلی نشستیں محفوظ کی جائے سکھ کارڈینیشن کمیٹی کا مطالبہ حد بندی کمیشن سکھوں کو ووٹی کے حق سے بھی محروم رکھنا چاہتی ہے جب موہن سنگھ رائنا کا ارد اعمال کشمیر میں وقفے وقفے سے دو مرتبہ حلقے درجے کے محسوس کیے گئے زلزلے کے چھٹکے کسی بھی نقصان کی کہیں سے نہیں کی گئی توصیر یکم مارچ سے کشمیر یونیورسٹی کی تعلیمی سرگرمیاں ہوں کی بہاد وی سی کی سربراہی میں اجلاس کے بعد لیا گیا فیصلہ کپارہ کے آوراہ علاقے سے آٹھ سالہ کم سن لاپتہ رشتداروں اور مقامی لوگوں نے کیا شدید احتجار خود پر فائرنگ کرتے ہوئے جب مونگر روٹا میں ہو بیانہ طور پر ایک فوجی کے خصوصی دنمرک پولیس نے کی خصوصی کاروائی دو منشیات کے سمگلر کے رفتار مسلم طالبات کو آج بھی کرنا ٹک ہائی کورس سے نہیں مل پائی راہا باہجاب طالبات امتحان دینے سے بھی محروم سر پرسنوں اور طلبہ کا احتجار چار ناظرین سی کے ساتھ خبر کشمیر کا یہ بلیٹ ان اختیام کو پہنچتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ